ہلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میری چینل زمزم ویٹو کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہی اچھے ہوں گے اور آپ لوگ کی دعاوں سے میں تو بہت مزیب ہوں کیونکہ اپنے مائکے میں ہوں تو بس یہاں پر آج اپی کیا ہماری دعوت تھی اور آج صرف ایک ہی ٹائم کی دعوت نہیں تھی آج ہماری دو ٹائم دعوت تھی تو یہ ہے دوپہر کا لنچ اور اپی کھانا بہت زبردست بناتے ہیں آپ لوگ کو پتہ یہ تو اپی کیا ہاتھ کی راجمہ چاول کی بڑی کریویں بھی ہو رہی تھی تو اپی نے کہا کیا بنا ہوں تو میں نے ہی سجیز کر دیا تھا کہ دن میں تو راجمہ چاول بنانا ہے بہت زور سے بھوک لگ رہی تھی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کھانے میں راجمہ رائز ہیں اور تمہارے ہاتھ کے راجمہ رائز کا تو کوئی توڑ ہی نہیں ہے جو تم نے بولا ہم نے وہ کیا بہت سارے لوگ آجاتے ہیں کہ آپ تو بہجی بناتی ہو بس کھالی ان لوگوں کو سچ میں کوئی کام نہیں ہوتا بیٹھے بٹھے اب میرے پاس ایک کمنٹ آیا ہے کہ آپ کو ہلپر کی نہیں آپ کو آیا کی ضرورت ہے جو آپ کے بچے پالے وہاں تو آپ کو خود پالنے پڑتے ہیں اب وہ مارکٹ پر چلے گیا نے ایکتے ہیں اس کو بینہ لیے تو بس اس کا وہ ہے پاتا ہے نہیں یہاں میں یہاں بہت سارے لوگ بھی کھانا کھالی ہے اور پھر ہم ملیں گے ٹھیک ہے بھائی تیسٹ پتا دو اچھا لگ رہا ہے انو بھی ریکشن ہی نکلیں گے بہت ہی امید بہت ہی امید ہمارے پر چلے گا ہلو گئی السلام علیکم و علیکم رہے تو میرے چینل سنچنی بہت تو آج میں نے دیکھو کیا پہل رکھا ہے اب میں جا رہی ہوں آج جو آرہ کا ڈرس لائی تھی وہ واپس کر نہیں ہے تو پہشے آپ اسے لے سو وہ تھوڑا سا ویسا ہو رہا ہے باچی کو اس کا تھوڑا سمجھ بھی نہیں ہے کلر کو دیکھتے ہیں اس نے کلر آپشن بھی جاتا ہے یہ آگے ہی رکھ لو بھے میں بھی چلتی ہوں پھر بھلیں گے تو فائنلی ہم پہنچ بھی گئے اور ہمیں جو وہاں سے ایکچینج کرانا تھا وہ ہم نے ایکچینج کرا بھی لیا حالانکہ ایکچینج کرنے والے نے اب بلکل اپنے ہاں کے بدل دی تھی ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیوں ہوں ایسا کرتے مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس دن تو اتنا زیادہ کی نہیں آجائے گا بیٹی کو آجائے گا آپ لے جاؤ اور میری مطلب اتنی مت ماری گئی تھی کہ اپی نے پہلی بار مجھے بولا ان سب لوگ کو تو میں پاگل لگتی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ اوور سائز لیتی ہوں بچوں کے کپڑے اور اس بار اپی نے بولا کہ بل بل یہ سائز چھوٹا ہے لیکن بتا نہیں میری دماغ میں آیا نہیں کیونکہ جب ہم فرس ٹائم گئیتے تو ہم شونو کو لکھی گئیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا دماغ میرا ڈائیورٹ ہو گیا تھا شونو کے ساتھ تو میں بھی میں نے دھیان نہیں دیا اور وہی چکر یہ ہوا کہ ڈریس چھوٹا آ گیا ہے اور اتنا چھوٹا ہے کہ وہ اس کے ویس سے آ بھی نہیں رہا تھا مطلب فس رہا تھا تو پھر ایسا ڈریس تو لینا نہیں ہے کیونکہ اندر تو مجھے کچھ نہ کچھ وارمر بچے کو پہلے وارمر کیا اندر میں اس کو سویٹر ہی پیناؤں گی تو وہ اگر میں پینا دیتی نا تو وہ ڈریس اس کو نہیں آتا تو اسی لیے میں اس ڈریس کو ایکسچینج کرنے آئی تھی اور اپی نے بھی اپنا سویٹر دیا تھا ایک جو اپی نے خریدا تھا تو اس کو بھی ایکسچینج کرنا تھا تو یہاں پر ہمارے دونوں ایکسچینج کی کام ہو گئے بٹ مجھے ایکسٹر پیسے دینے پڑے کیونکہ وہ یہ بول رہے تھے کہ سائز اگر آپ بڑھا لیتے ہو تو آپ کو ایکسٹر پیسے دینے پڑے تو بس یہاں پر ہمارا کام ہو گیا اب ہم پہنچتے ہیں سیدھا گھر پہ تو اب میں آگئی تھی مارکیٹ سے واپس اور پھر میں باجی کے گھر سے یہاں بھی آگئی تھی شونہ کو فریش کرانے کے لئے تو اب ہم جا رہے ہیں اپنی پاٹی میں میں نے آپ لوگ کو بتایا شاید بتایا نہیں کہ ہاں دوپہر میں بھی آج باجی کیا کھانا تھا اور آج رات کا بھی کھانا باجی کیا ہے تو بس اب ہم لوگ بہی کھانا کھانے جا رہے ہیں باجی کو فون آگیا ہے وہ لوگیں ماز بغیرہ بھی پڑ رہے تھے تو اب وہ لوگ فری ہو گئے ہیں تو بس اب ہم لوگ جا رہے ہیں تو میں نے آسو نہیں جا رہی ہمیں جا رہی ہیں چلو اور سارے بچے چلو بچوں ہاں پر ان بچوں نے سارا خراب کر دیا تھا لیکن اب انہوں نے خود ہی سیٹ کر دیا چلو 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 آئیزا آتے ہیں ممہ ابھی آتے ہیں چلو کیا کیا ممہ یہ رہی بھائی چلو 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 آرام آرام سے چلو آرام آرام سے چلو تو یہاں پر سب لوگ بیٹھ چکے ہیں اور یہاں پر جہلک دکلا جہ لگا دیا ہے باجی نے اور ہم لوگ یہاں آ چکے ہیں اب ہم آئے ہیں دعوت نمبر چونو کو ٹی وی دیکھنا ہمارے بیٹھ روم میں ٹی وی نہیں ہمارے بیٹھ روم میں ٹی وی نہیں جگہ بھی نہیں جگہ بھی نہیں جگہ ہو تو چلو بیٹھ روم میں دوسرا ٹی وی لاکے لگا لیں لیکن جگہ بھی نہیں وہ بہت اونچہ ہو جائے گا تو یہ طوائلٹ کے اوپر بگن تو اس پر جہاں وہ بہت اونچہ ہو جائے گا یہ سامنے دیکھا اس طرف رکھا ہوا تھا جہاں وہ کمرے کی کھڑکی ہے نا اس طرف رکھا ہوا تھا چلو بھائی جی روٹیاں لے کے آ چکے ہیں میں نے پردے میں سے دیکھ لیا ہے یہ کونسا گانا ہے گھٹیاں سا آج بیٹے کیا ہوا آج ان لوگ کی ٹیشن میں پاٹی تھی ہیں نا فو تو جب ہم لوگ دو پیر میں کھانا کھا رہے تھے تو یہ لوگ پاٹی میں چلے گیا پھر وہاں پر کھا پی آیا ناشا بگر آئی تھا ان لوگوں نے لنچ نہیں کیا تو بھوک لگ رہے ان کو آئیرا کو بھوک لگ رہی ہے نا آئیرا بچے پیر بھیجے کروں اور آئیزو کو بھی بھوک لگ رہی ہے نا آئیزو نمبو 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 نمباہ نمباہ نمبو نمبو نہیں کھانا کیا کھاؤ گی آپ کھانا کیا بنایا ہے کھانا کیا بنایا ہے نمباہ चکن آہ اسی تو پتہ ہے چکن بازی اسی تو پتہ ہے میں نے پوچھا کھانے کے بنایا ہے کیلئے چکن اس کو لپو کو چکن 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 اسی تو گھر پر پتہ ہی نہیں تھا چکن 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 اٹی گوش بولتی تھی اٹی گوش ہننا میندی میندی چپ کو دکھری تمائی میندی چپ کو دکھری چپ کو دکھری اٹھنی ہوتنگ اٹھنی ہوتنگ آنو نکالو موسیقی 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 میں ہمارا پلیٹ دے ناں میں نے کھال رہا ہوں پہلے آپ لوگ کئی نکال رہا ہوں میں کیوں گا زیادہ میں کھال رہا ہوں میں نے کھال رہا ہوں لیبو رکھو آ رہا ایک پلیٹ ناں نہیں میں کھال رہا ہوں موکنین میں اچھا ہوں چھیک ہے میں نے ایک پلیٹ دے ناں یہ کیوں چڑھا رہی ہے نہیں ٹھیک ہے لبو ٹھیک ہے میں نے یہ پیس لبو کیلئے نکال رہے ہیں لبو کھائے گے اٹھی کوش کونسی کشمیر کی درد بڑی کاحان ہے یہ کشمیر فائلز ہے واو بھائی جی روٹی تو بڑی بڑی ہے لائے już ڈالک کی کوشُڑ کرو ہاں دیں رہے مرڈ نے اپنی بتانیا ہے بہت سے بڑی جنرھتا ہے میری جنرش مچ ہے پیración میں بنایا ہے یہ بہت چرتاری میری کوشکی ریسپی ہیں ہے ملڈ بونڈ خوش اگر آپ کو زیادندگی جمعہی ہوسا پناہیں مکم میں اللہ کے ذریعے ہیں تو ابھی بج رہے ہیں رات کی مرس بج کتنے رہے ہیں پہلے تو یہ بات میں پہلے پورا پکا پروف دکھاؤں بھئی پکا پروف کیا ہے انو کے فون میں آئیزا کی فوٹو ہے ایسے والا ٹائم نہیں ایسے والا ٹائم دکھاتے ہیں تو یہاں پر بج رہے ہیں ساڑھے گیارہ رات کے اور یہ دیکھو اس میں سے یہ ویکٹ گر گیا تھا ہے نا ان کو مامو جی نے اٹھایا کیا ہوا تھا میں آپ کو صبح بتاتی ہوں کہ صبح صبح یہ لوگ نہ بھائیہ کا انتظار کر رہے تھے سامنے سے افو آ گئی تھی وہی نے کل رات کو ان لوگوں سے پرومیس کیا تھا کہ میں تمہیں صبح چجید لاؤں گا اب صبح بھائیہ کو آفیس کے لیے دیر ہو رہی تھی تو بھائیہ صبح وہ کر کے گئے کہ میں تمہیں لیے شام کو برگر لاؤں گا اب بھائیہ کو آفیس میں ہو گئی لیٹ تو بھائیہ رات کے ساڑھے گیارہ بجے برگر لے کر آئے ہیں تو ان لوگوں کو بھی تو کچھ برتن لہ دیتے ہیں اچھے رکو 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 اینے تھیوں کو ہاں 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 اینکا ارے اس میں افو اور اس کا بھی ہوگا کتنے سارے لائیں بھائی بھائی کوئی چیز کم نہیں لائے سکتے کتنے سارے وہاں پرے اب اس میں افور اینایت کا بھی ہے نہیں میں نے ابھی نہیں سنائی ادھر دیکھو ادھر دیکھو پہلے تم لوگ برگر برگر ایچے کھاو برگر ایچے کھاو برگر 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 کے ساتھ بہتا ہے ہمارا ہے مزار بہتا ہے ہے ہمارا ہے میں لیبا کھا رہی ہے آرہنا فلکھا رہا ہے آرہ کلاس بچائے لیبا گھل بہتا ہے ہمارا ہے میں بہت سے ہوں چلو پھر میں باہت میں ہوں ابھی تو ہوں جگھ رہے ہیں ماما لوگوں چھولی چھولا لہتا ہے